بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ مبینہ طور پر عمران خان کی گھڑی خریدنے والے تاجر محمد شفیق کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے جس میں اس نے ایسی کوئی بھی گھڑی خریدنے کے حوالے سے صاف انکار کر دیا ہے محمد شفیق کا کہنا ہے کہ جنا سپر مارکٹ ایف سیون میں میری دکان ہے نہ میں نے کوئی گھڑی خریدی نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے میرے خلاف عمران خان کی گھڑی خریدنے کا پروفیگنڈا چل رہا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بل دستخت اور لکھائی کو بھی غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان سٹیمپ وغیرہ کا غلط استعمال ہوا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خاموش تھے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا مگر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا محمد شفیق نے انہیں بدنام کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے تو عمران خان کی گھڑی خریدنے والے تاجر محمد شفیق کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے جس میں اس نے ایسی کوئی بھی گھڑی خریدنے کے حوالے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے محمد شفیق کا کہنا ہے کہ جنا سپرمارکیٹ ایف سیون میں میری دکان ہے نہ میں نے کوئی گھڑی خریدی نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے میرے خلاف عمران خان کی گھڑی خریدنے کا پروپیگنڈا چل رہا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بل دستخط اور لکھائی کو بھی غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان سٹیمپ وغیرہ کا غلط استعمال ہوا ہے اپنے ویڈیو بیغام میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خاموش تھے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا مگر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا محمد شفیق نے انہیں بدنام کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے میرا نام محمد شفیق ہے اور میں گول مارکیٹ میں شوپ ہے جنہ سپر میں اٹھارا نمبر میں شوپ تھی ایف سیون میں جنہ سپر مارکیٹ میں اور میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے کہ جو میرے خلاف ایک پروپوینڈا چل رہا تھا میری شوپ کے خلاف کہ جی میں نے عمران خان کی گھری خریدی ہے گراف کے نام سے تو نہ وہ میرا بل ہے نہ میرے سائن ہے نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے یہ جو ہے سارا میرا میس یوز ہوا ہے میری اپنا سٹیمپ اور میرا سارا کچھ تو میں اس چیز پر بڑا یہ کافی عرصے سے میں خاموش تھا صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس میں کوئی خاموشی آجائے لیکن وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی اور اس کا میں بالکل ڈنائے کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واج خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے اور اس چیز کا میں بالکل ڈنائے کر رہا ہوں کہ نہ میں نے وہ واج خریدی میں دوبارہ اس لئے رپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا سیاسی طور پر جو نام دیا جا رہا ہے بار بار شفیق نے خریدی شفیق نے خریدی تو اس چیز کو میں بالکل ڈنائے کرتا ہوں اور اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر کس جیٹا جائے گا تو میں اس کا قانونی کچھ کروں گا کیونکہ میں بہت پریشانی کہ میں نے یہ ٹائم گزارا ہے اور اس میں کیونکہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ گیا اسی وجہ سے کہ مجھے دکھان بھی بیشنی پڑ گئی مہینہ طور پر عمران خان کی گھڑی خریدنے والے تاتیر محمد شفیق کا یہ ویڈیو بیان ہے جو کہ سامنے آیا ہے جس میں اس نے ایشی کوئی بھی گھڑی خریدنے کے حوالے سے صاف صاف انکار کیا ہے اور محمد شفیق نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہ سپر مارکیٹ ایف سیون میں میری دکان ہے نہ میں نے کوئی گھڑی خریدی نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے محمد شفیق نے کیا گفتگو کی ہے وہ ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سنماتے ہیں میرا نام حمد شفیق ہے اور میں گول مارکیٹ میں شوپ ہے جنہ سپر میں اٹھارہ نمبر میں شوپ تھی ایف سیون میں جنہ سپر مارکیٹ میں اور میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے کہ جو میرے خلاف ایک پروپوینڈا چر رہا تھا میری شوپ کے خلاف کہ جی امران خان کی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے تو نہ وہ میرا بل ہے نہ میرے سائن ہے نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے یہ جو ہے سارا میرا میس یوز ہوا ہے میری اپنا سٹیمپ اور میرا سارا کچھ تو میں اس چیز پر بڑا یہ کافی عرصے سے میں خموش تھا صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس میں کوئی خموشی آجائے لیکن وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی اور اس کا میں بالکل ڈنائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ باج خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے اور اس چیز کا میں بالکل ڈنائی کر رہا ہوں کہ نہ میں نے وہ باج خریدی میں دوبارہ اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا سیاسی طور پر جو نام دیا جا رہا ہے بار بار شفیق نے خریدی شفیق نے خریدی تو اس چیز کو میں بالکل ڈنائی کرتا ہوں اور اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر کس جیٹا جائے گا تو میں اس کا قانونی کچھ کروں گا کیونکہ میں بہت پریشانی کہ میں نے یہ ٹائم گزارا ہے اور اس میں کیونکہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ گیا اسی وجہ سے مجھے دکھان بھی بیشنی پڑ گیا